موسیقی ٹھیک اسی وقت یہاں سے بہت دور کسی پلانٹ پر ایک انجان سورج ایک نئے دن کی شروعات کر رہا ہے پر کیا یہ ایلینز اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہوں گے یا اسے اندیکھا کر دیا جائے گا اس وشال اور بے جان یونیورس میں گزرتے ایک پل کی طرح جواب کی تلاش جاری ہے بے مثال بدلاو ہے کمال کا نظارہ واقعی شاندار ہے ملکی وے جس میں ایک لاکھ لائٹ ایئرز کے سپیس میں عربو خربو سٹارز پھیلے ہوئے ہیں اور ان کے بیچ ہے سورج جس کا چکر آٹھ پلانٹس لگا رہے ہیں جس میں پرتوی بھی شامل ہے حال ہی کے سالوں تک ہمیں صرف انہی دنیاوں کے بارے میں پتا تھا صرف یہی وہ پلانٹس تھے جہاں ہم پرتوی کے آگے جیون ڈھوڑنے کی امید کر سکتے تھے 1970 میں جب میں ایسٹرونومی سے روبر ہوا تو ہم سولر سسٹم سے آگے کسی پلانٹ کو نہیں جانتے تھے اور کسی اور پلانٹ کا پتا لگانے کے لیے ہمارے پاس تکنولوجی بھی نہیں تھی صرف اپنے پڑوسی پلانٹس پر ہی ہم جیون کی تلاش کر سکتے تھے اور اسی لیے جیون کی تلاش ہمارے سولر سسٹم سے شروع ہوئی پچھلے کچھ دشکوں میں ہمارے سولر سسٹم کے پلانٹس کی چھانبین کرنے کے لیے کئی مشنز بھیجے گئے اور ان میں سے کچھ ان پلانٹس کے مونز پر بھی گئے آج بھی ہماری تلاش جاری ہے اور ان میں سے کسی بھی دنیا میں جیون کے ہونے کے کوئی سبوت نہیں ملے پرتوی اپنی طرح کا ایک لوتا پلانٹ رہا ہے جو سورج کا چکر لگاتی جیون سے بھری اکلوتی دنیا ہے پر جیسے جیسے سولر سسٹم کی چھانبین آگے بڑھ رہی ہے ایک اور تلاش شروع ہو گئی ہے ایسی دنیاوں کی تلاش جو ہمارے سولر سسٹم سے پرے ہیں ایسٹرونومی کی اچھی بات یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے بہتر ٹکنالوجی وکسط کر رہے ہیں اور ہمارے یونیورس کے بارے میں زیادہ جانکری جھٹا رہے ہیں ہم آسمان میں لائٹ کے ان زیادہ سے زیادہ پوائنٹس کو دنیاوں میں بدل رہے ہیں مطلب ہم اس دنیا کے بارے میں کافی لمبے سمیسے جانتے ہیں کیونکہ وہ ہے پلانٹ مارس اور مارس سے ٹھیک آگے پیگاسس نام کا کانسٹلیشن ہے یہ ہے سکویر پیگاسس کا اور اب ہم جانتے ہیں کہ وہاں ایک سٹار ہے جس کا نام ہے 51 پیگاس آئے جہاں اس کے چکر لگاتا گیس کا ایک مشعال پلانٹ ہے جو آکار میں جوپیٹر جتنا بڑا ہے اور ہر چار دن میں اس پلانٹ کی لائٹ کم ہوتی جاتی ہے یہ سوچ کر اچھا لگتا ہے کہ میرے جیونکال میں بلکہ میرے اس ویعسک جیونکال میں پچھلے پچیس سالوں میں ہم ایک ایسے یونیورس سے لے کر جس میں ہمارے سولر سسٹم کے پار پلانٹس نہ ہوتے ایک ایسے یونیورس میں پہنچ گئے ہیں جہاں ایسی کئی دنیایں ہیں جہاں ہم جیون کی تلاش کر سکتے ہیں پچھلے تیس سالوں میں پردھوی کے کچھ سب سے تاکتور ٹیلیسکوپز بھی ان پلانٹس کی تلاش میں شامل ہو گئے جو ہماری کلپنا سے بھی پرے ہیں اندھیرے میں چھپے پلانٹس جیسے 51 پیگا سائے بی ہمارے سولر سسٹم کے باہر پتہ لگنے والی پہلی دنیا جو سورج جیسے سٹار کے چکر لگا رہی ہے 51 پیگا سائے بی گیس کا بنا وشال پلانٹ ہے جس کا ماس جوپیٹر کے مقابلے آدھا ہے مگر یہ اپنے سٹار کے بہت نزدیک ہے سرا سوچیے وہ دنیا کیسی ہوگی ایک دنیا جس کے آسمان میں زبردست آندھیا چلتی ہے جہاں اس کے گرم ایٹموسفیر میں سفائرز کی بارش ہوگی ہے ہر لحاظ سے 51 پیگا سائے بی ایک انجان دنیا ہے اور ہمیں جلد ہی پتہ چلا کہ وہ گیلیکسی ایسے پلانٹ سے بھری پڑی ہے جیسے ہمارے سولر سسٹم میں کہیں نہیں ہے زبردست ریڈیشن سے ڈھکے پلانٹس جن کی ستہ ان کے سٹار سے نکلتی چمکدار لائٹ والی زبردست انرجی کی وجہ سے اُدھر چکی ہے ایک اتنی ڈھنڈی دنیا جس کا ایٹموسفیر جم کر دھوس ہو گیا ہے یہ وشال کا اے پھولے ہوئے پلانٹس جن کی ڈنسٹی سٹائرو فوم جیسی ہے اور اسیمت ایٹموسفیرز ہے یہ خوج سابط کرتی ہے کہ ایک طریقے سے ہم اکیلے نہیں ہیں ایسی اور بھی دنیا ہے جو ڈھونڈے جانے کے انتظار میں ہیں ہمارا انوہب ہے کہ ملکی وے گیلیکسی میں سٹار سے زیادہ پلانٹس ہیں عربو خربو کی تعداد میں یعنی جیون کے سبوت ڈھونڈنے کے لیے عربو خربو جگہ پر ایک بات تو پکی ہے کہ وہ سب ہی دنیایں کسی بھی لحاظ سے اس دنیا جیسی نہیں ہیں جو سب سے پہلے پلانٹس ہمیں ملے وہ بہت عجیب دیکھتے ہیں بہت بڑے اور اپنے سٹار کے اتنے قریب چکر لگاتے ہیں کہ کسی جیویت چیز کا بچنام ممکن نہیں ہے ایسی دنیاوں کو ڈھونڈنے کے لیے جہاں جیون ہو سکتا ہے ہمیں چھوٹے اور پتھریلے پلانٹس ڈھونڈنے ہوں گے جو اپنے سٹار سے دور چکر لگاتے ہیں ہمیں تلاش کرنی تھی ایک اور پردھوے کی ایسے پلانٹس کی سرچ بر جو ہمارے جیسی ہو تو ناسا کے کیپلر سپیس ٹیلیسکوپ لانچ کرنے کے ساتھ یہ تلاش سپیس میں پہنچ گئے جہاں گیلیکسی کے پاہر اسے پردھوی جیسے پلانٹس کی تلاش کرنی تھی کیپلر نے پندرہ کروڑ کلومیٹر سے زیادہ لمبا سفر تہہ کیا ایک سورج کے سٹیڈی اوربٹ پہ پہنچنے سے پہلے جہاں سے اس نے سگنس کے کانسٹیلیشن سے آسمان کے ایک حصے پر پہنی اور ساف نگاہ رکھے اور اپنے لائٹ سنسٹیو میٹر کو دیڑھ لاکھ سٹار کی لائٹ کی طرف کھمائیا اور پردھوی جیسی انجان دنیاوں کی تلاش شروع کی کیپلر سیدھے پلانٹ کا پتہ نہیں لگاتا وہ اس کے لیے بہت چھوٹے ہیں اپنے سٹارز کے سامنے وہ دھول کے کن کی طرح ہے ان کی لائٹ بھی بہت کم ہے کیونکہ وہ خود کی لائٹ نہیں چھوڑ دے اسی لیے اپنے سٹارز کی ریفلیکٹڈ ایمبینٹ لائٹ میں ان کی چمک بھی کی ہوتی ہے تو کیپلر کو کسی اور طریقے سے پلانٹ کا پتہ لگانا تھا آپ لائٹ ہاؤس سے نکلتی ہوئی لائٹ کی بیم کے سامنے اڑتے کسی پتنگے کی کلپنا کیجئے اب وہ مجھے نظر نہیں آئے گا لیکن اگر میرے پاس ایک سنسٹیف ڈیٹیکٹر ہو اور ہر چیز ایک سیدھ میں ہو تو میں لائٹ کی جمک کو کم ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں اور کیپلر بھی اسی طرح پلانٹس کا پتہ لگاتا ہے سوچئے کسی دور درہ سولر سسٹم میں ایک ایلین ایسٹرونمر ہو جو سورج کو دیکھ رہا ہو اور سب چیزیں ایک سیدھ میں ہو تو انہیں ہمارے سٹار کے سامنے سے گزرتی ہوئی پرتفی نظر آئے گی اور انہیں سورج کی ایک پرتشت لائٹ کا سووہ حصہ کم ہوتے نظر آئے گا یہ بہت کم ماترہ ہے لیکن اتنا کافی ہے اور اگر وہ دیکھے کہ روشنی بار بار کم ہوتی ہے اگر وہ سٹار کی روشنی کو سال میں ایک بار کم ہوتا دیکھے تو وہ اندازہ لگا لیں گے کہ کوئی پلانٹ اس سٹار کے چکر لگا رہا ہے اپنے بہت سنسٹیو لائٹ میٹر سے کیپلر پکسلز میں بار بار کم ہوتی لائٹ کو ہی دیکھتا ہے جو بہت کم جانکاری ہے مگر اتنی کم جانکاری سے ایسٹرانومرز ان دنیاوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں جن کی وجہ سے ان سٹارز کی روشنی کم ہوتی ہے وہ دنیایں جو شاید کسی مہینے میں ہماری دنیا کی طرح ہو سکتی ہیں دنیایں کیپلر 36 بی جیسی یہ پلانٹ کی سب سے شروعاتی خوج میں سے ایک تھا ہمارے جیسے ایک سٹار کا چکر لگا رہا تھا اور ہمیں ایک ایسی دنیا ملی جو پہلی نظر میں جانی پہچانی لگی جس کا ماس ہمارے خود کے پلانٹ سے چار گنا زیادہ تھا کیپلر 36 بی ان نئے کلاس کے پلانٹ میں سے پہلا تھا ایک سوپر ایرٹ کیپلر کا ڈیٹا ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا ہے کہ ایک پلانٹ اس سٹار کا چکر لگا رہا ہے بلکہ وہ ہمیں ان پلانٹ کی خوبیاں بتانے لائک بناتا ہے تو کم ہو کر پھر سے بڑتی لائٹ کو باریکی سی دیکھنے پر اور اس کے بیچ کے سمیں کو دیکھ کر ہم ان پلانٹس کے اوربٹ کا پتہ لگا سکتے ہیں اور اگر اس سسٹم میں کوئی پلانٹ ہے تو ہم اس کے ماسس کا بھی پتہ لگا سکتے ہیں تو کیپلر کے ڈیٹا کی بدولت ایسٹرانومرز ان دنیاوں کی ایک تصویر بنا سکتے ہیں جو دنیا وہ ڈھونٹا ہے پر کیپلر 36 بی کی ہماری تصویر جتنی ساف ہوتی گئی یہ سوپر اردھ پرتوی جیسی اتنی ہی کم لگنے لگی یہ اپنی سٹار کے بہت نزدیک چکر لگاتی ہے جو چودہ دن میں پورا ہو جاتا ہے اور اس کا ایک ساتھی بھی ہے گیس کا بنا ایک وشال پلانٹ جو اپنے سے چھوٹے پلانٹ کے مقابلے اپنے سٹار کے زیادہ پاس چکر لگا رہا ہے اپنے پیرنٹ سٹار اور سسٹر پلانٹ سے اس کی قریبی کی وجہ سے ہم ان عجیب حالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں جو کیپلر 36 بی کی سطح پر بندے ہوں گے شاید یہ پلانٹ ٹائیڈلی لوکٹ ہو جس کا مطلب ہے کہ اس کا ایک ہمیسفیر ہمیشہ اپنے سٹار کی طرف رہتا ہوگا اس طرف زبردست گرمی وہاں کی زمین کو پکھلا کر لاوہ کی ندیوں میں بدل دیتی ہوگی جو اس کی زدہ پر بہ رہی ہوں گی اور جب بھی گیس کا وہ وشال پلانٹ اس کے پاس سے گزرتا ہوگا تو اس کے گرائیوٹیشنل پل کی وجہ سے اس پلانٹ میں زبردست وشفورٹ ہوتے ہوں گے جو بہت ہی شکتی شالی ہوں گے پر کےپلر 36 بھی ہو سکتا ہے ایک پرف کا پلانٹ ہو کیونکہ اگر یہ ٹائیڈل لکٹ ہے تو اس کا دوسرا حصہ ہمیشہ اپنے سٹار سے دور رہتا ہوگا اور وہاں ہم ایک اندھیرے سے ڈھکے جمع ہوئے ہمیسفیر کی کلپ نہ کر سکتے ہیں فلحال یہ سب تو بس ہمارا لگایا اندازہ ہے پر ہم نے ان دنیاوں کی تصویر بنانی شروع کر دی ہے مطلب ایک ایسی دنیا کی کلپ نہ کیجئے جہاں سورج آکاش میں ہمیشہ ایک ہی جگہ رہتا ہوگا تو ایک طرف کبھی نہ ختم ہونے والی رات ہوتی ہوگی اور دوسری طرف کبھی نہ ختم ہونے والا دن اور تو اور ایک ٹوائلائٹ سٹریپ دن اور رات کے بیچ میں ہمیں لگتا ہے کہ وہاں کے حالات بھی بہت خطرناک ہوں گے تو کیپلر 36 بھی ہمیں دکھاتا ہے کہ رہنے لائق ایک دنیا کے بننے کے لیے صرف کچھ پلانٹس کا ہونا ضروری نہیں ہے اس کے اوربٹ کی خوبیاں ہیں اور اس کے سولر سسٹم میں موجود باقی چیزوں کی خوبیاں بھی ہیں جو اس پلانٹ کے ساتھ اس سٹار کا چکر لگا رہی ہیں کےپلر 36 بھی ان ہزاروں پلانٹس میں سے ہے جن کی خوج کےپلر نے کی ہے آج ہم اس بات سے اچھی طرح سے واقف ہے کہ ہماری گیلیکسی میں کئی طرح کی انجان اور انوکھی دنیایں ہیں آج تک ہم نے چار ہزار سے زیادہ جن پلانٹس کی خوج کی ہے وہ سب ہی ایک دوسرے سے ایک دم الگ ہے یہ واقعی انجان اور اسادھارن ہے اور ان میں سے کوئی بھی پلانٹ ان پلانٹس سے ملتا جلتا نہیں ہے جو ہمارے سولر سسٹم میں ہے اور میرے خیال سے یہ ہمارے یونیورس کی سچائی اجاگر کرتا ہے کیونکہ قدرت کے وہ نیم جو سب ہی پلانٹس کو بناتے ہیں وہ ہر جگہ ایک جیسے اور سادھارن ہی ہیں اور وہ بنیادی چیزیں جن سے یہ سب ہی پلانٹس بنے ہیں وہ بھی ہر جگہ سادھارن اور ایک جیسے ہی ہیں کسی پلانٹ کی پرکرتی اس کے بننے کے اتحاس پر بھی نربھر کرتی ہے اور اس کے پیرنٹ سٹار کے آس پاس کے ایٹموسفیر پر بھی جس سے وہ پلانٹ بنے ہیں اور وہ سب بہت ہی زیادہ الگ ہیں تو ہر پلانٹ ایک الگ کہانی بیان کرتی ہے تو میرے خیال سے اس لحاظ سے پلانٹ بھی انسانوں کی طرح ہی ہے اور یہ پوری طرح سے ہماری سوچ کے اُلٹ ہے مگر ان مزیدار خوجوں نے جیون کی خوج کو اور پیچیدہ بنا دیا ہے ہمیں آگے کے پلانٹ کی خوج کے دائرے کو اور کم کرنا تھا مگر ان کے پیرنٹ سٹار سے بہت زیادہ دور تک نہیں وہ پلانٹ جو اپنے سٹار سے صحیح دوری پر ہو تاکہ اس کی ستح رہنے لائک ہو ان انجان دنیاوں میں ایک خاص چیز جو پرتوی کو بھی جیون والا ایک پلانٹ بناتی ہے تو اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پرتوی پر ہمارے پاس جیون کے بارے میں جو جانکاری ہے کیا اسے یونیورس میں کہیں اور پہنچایا جا سکتا ہے خیر اس کا جواب میں ہاں میں ہی دوں گا یہ ہو سکتا ہے کیونکہ لاؤز آف نیچر یونیورسل ہے تو فیزکس اور کیمیسٹری جو اس پلانٹ کے بائیولوجی کے لاؤز کو باندھے رکھتی ہے وہ یونیورس میں موجود ہر پلانٹ پر لاغو ہوں گے چاہے ہم نے ان کی خوچ کی ہو یا پھر نہیں جیون کی کیمیسٹری کے لیے کچھ بنیادی چیزیں چاہیے جیسے کاربن، نائٹروجن، آکسیجن، آئرن اور اس کے لیے پلانٹس کے اندر موجود یا سٹارز کی روشنی سے ملنے والی گرمی کی بڑھتی انرجی بھی چاہیے لیکن پرتوی پر جیون کو ایک بہت ضروری بنیادی چیز چاہیے جو ہے ترل پانی ترل پانی ایک بہت پیچیدہ چیز ہے یہ ایک بہت ہی شکتشالی سولونٹ ہے لیکن اس میں سٹرکچرز بھی ہیں جو اس میں لگادار بنتے اور گائب ہوتے رہتے ہیں جو یہاں ایک مچان کا کام کرتے ہیں جس کے اردگرد یہ بائیولوجی ہوتی ہے اس مچان کی وجہ سے ارگینک مولیکیولز ایک دوسرے کی طرف آکرشت ہوتے ہیں تاکہ وہ آپس میں ریاکٹ کر سکے تو اب اتنا تو پکا ہو چکا ہے کہ پرتوی پر رہنے والی ہر جیویت چیز کو جیویت رہنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے اور میں کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی اچھی دھارنا ہے کہ یونیورس میں بھی کہیں بھی رہنے والی کسی بھی جیویت چیز کو پانی چاہیے ہی ہوگا یونیورس پانی سے بھرا ہے پوری گیلیکسی میں وشال ریزروائرز پائے گئے ہیں جائنٹ نیبولے کے گیس کے بادلوں میں پر کیونکہ وہاں پانی بہت زیادہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان پلینٹس کی سطح پر مہا ساغروں کے روپ میں جمع ہوگا ہمارے سولر سسٹم کے آٹھ پلینٹس میں سے آج صرف ایک کی ہی سطح پر ترل پانی لگاتار بہتا ہے مہا ساغروں والی ایک دنیا جہاں بہت پہلے جیوان کی شروعات ہوئی تھی پرتوی پر شاید چار ارب سال پہلے جیوان کی شروعات کسی ایسی ہی جگہ پر ہوئی ہوگی جو اس سے بہت زیادہ ایک سورس بھاری ماترہ میں موجود ری ایکٹیو کیمیکل ایلیمنٹس اور مینرلز ایک دوسرے کے سمپرک میں آئے پر یہاں بھی وہ جادوی سولونٹ جو موجود تھا وہ پانی ہی تھا تو گیلیکسی میں زیادہ تر پتریلے پلینٹس پر شاید یہ تو ہوگا پر ان میں سے بہت کم پر وہ پانی ہوگا ان کی سطح پر ترل پانی کے بڑے ریزروائٹس اور اسی لیے ایسٹرو بائیولوجی میں یہ کہاوت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جیوان کی تلاش کرنی ہے تو پانی ڈھونیے جب پرتوی پر پانی کا بکاس ہو رہا تھا ایک سو چوبیس لائٹ یئرز دور گیس دھول اور برف کے ڈہتے ہوئے بادلوں میں ایک چھوٹے سٹار کا جنم ہوا اور بادلوں کے گھومتے ہوئے افشیش ایک نئی دنیا بنانے کے لیے مل گئے سال دوہزار پندرہ میں کیپلر نے اپنے سٹار کے ہیبیٹیبل زون میں ایک پلینٹ کو چکر لگاتے پایا جس کا ماس پرتوی کے مقابلے آٹھ گنا سادہ ہے K2 18 b کافی بڑا ہے اور جس کا گراویٹیشنل پل بھی کافی شکتیشالی ہے اگر وہ پلینٹ پتھریلا ہے تو شاید اس کی وجہ سے اس کا ایکموسفیر کھنا ہو سکتا ہے K2 18 b میں پانی سے بھری دنیا ہونے کی سبھی خوبیا ہے اور ایک شاندار نئے سپیس ٹیلیسکوپ نے کیپلر کی اس نئی گھوچ پر اپنی نظر جمانی ہے اور اب سب سے شکتیشالی ٹیلیسکوپ بھی اس دلاش میں شامل ہو گیا ہے 124 لائٹ وہ بہت اس پلینٹ کی پرکرطی فلحال تو اہم سائنٹسٹ بحث کا وشای بن گیا ہے وہ پلینٹ کافی حد تک مینی نیپٹیون کی طرح ہو سکتا ہے ایک گیس والا پلینٹ پر پر ایسی پتھریلی ایلین دنیاوں کا سپنا دیکھا جا سکتا ہے جس کے آکاش میں بادل ہو جہاں پانی کی بوندے جمع ہوتی ہو اور آسمان سے اس پلینٹ کے ستح پر موجود وشای سمدروں میں گرتی ہو پانی سے بھری ایک دنیا جہاں جیون دینے والا امر بڑی ماترہ میں موجود ہو K218B انوکھا ہے کیونکہ یہ ایک ایسے ایٹموسفیر والی چھوٹی سی دنیا ہے جس کی ہم جانج کر پائے ہیں اور ہم نے پایا ہے کہ اس کا ماس اور ڈنسیٹی اور اس کے ایٹموسفیر کی بناوٹ اور اس کا اور بیٹ پانی سے بھری کسی دنیا کی ہی طرح ہے اور اس دنیا کی ستح پر مہا ساگر ہو سکتے ہیں ہمیں یہ پکتا تو نہیں پتا پر ذرا سوچئے بہت دور ایک ریڈ سٹار کا چکر لگا تھی وہ چھوٹی کیسی دنیا کیسی ہوگی کیپلر نے اس کے آگے بھی کئی کھوچ کی جب تک اکتوبر 2018 میں اس کا فیول ختم ہو گیا نو سال بعد اس نے ڈھائی ہزار سے زیادہ انجان دنیاوں کی ہوچ کی تھی جس نے ہمیں دکھایا کہ پرتوی جیسے پلینٹ کتنے عام ہو سکتے ہیں ہمارا انمان ہے کہ ہماری گیلیکسی میں پرتوی جیسی कریب 20 عرب انجان دنیا ہوں گی وہ پتھریلے پلینٹ جو اپنے سٹارز کے habitable zone میں چکر لگا رہے ہیں اور جن کی سطح پر ترل پانی ہو سکتا ہے جیون کے لیے یہ 20 عرب سم بھاویت گھر ہے تو اب ہمیں نہیں پتا کہ صحیح حالات ہونے پر کسی پلینٹ پر جیون کی شروعات ہوگی یا نہیں مگر ہمارے پاس اپنی دنیا سے ملے ان باتوں کے سبوت ہیں ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہاں پرتوی پر جتنا جلدی جیون شروع ہو سکتا تھا ہو گیا پرتوی کے جیون کی شروعات ہو مگر کم سے کم ایسا ہونے کی سمبھاو نہ تو ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسا بلکل ہو سکتا ہے کہ کچھ پلینٹ پر جیون کی شروعات ہوئی ہو شاید ہماری گیلیکسی میں موجود پرتوی جیسے 20 ارب پلینٹ پر میرے خیال سے جیون کے بارے میں دو سوال ہیں ایک سوال تو ہے مائکروبز اور ان کے استیتو کے بارے میں پر اکثر جب ہم ایلینز کی بات کرتے ہیں تو ہم مائکروبز کی بات نہیں کرتے بلکی کمپلیکس جیو کی کرتے ہیں وہ جیو جن سے ہم بات کر سکتے ہیں سب بھتاؤ کی بات کچھ پیٹنز دیکھ سکتے ہیں جن کی بدولت ہم ایک نپا تولہ انمان لگا سکتے ہیں ہم نہیں جانتے کہ ہم یہاں اتنے سمجھدار اور کمپلیکس جیو کیسے بن گئے پر ہم اتنا تو ضرور جانتے ہیں کہ پر پر جیوان کی شروعات اس طرح نہیں ہوئی تھی ہم ایک کہانی کا نتیجہ ہے جو یونیورز کے ایک سپیس بہت بہت بھٹکتی مارس